اللہ کا نام ملے کے شروع کرتے ہیں اے لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا عام طور پر لوگ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پسلی سے ان کی بیوی خوا کو پیدا کیا لیکن یہ بالکل غلط فہمی بات ہے اس بات کا کوئی سورس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میٹیریل سے مرد اور عورت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میٹیریل سے آدم کو پیدا کیا اس سے ہوا کو پیدا کیا ان دونوں کا خاکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی اور گارے سے اٹھایا اور پھر ان کا جو سلسلہ ہے اولاد کا وہ مرد اور عورت کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دیروں مرد اور عورتیں پیدا کی اے لوگوں درو اس پروردکار سے جس پروردکار کے باستے تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد مانگتے ہو اور اس اللہ کے باستہ دے کا تم لوگ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو والارہام اس کا فیل حص ہے لیکن اس کا مطلب ہے درو کتا رحمی کرتے ہوئے درو کتا رحمی کتا رحمی کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے اپنی 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 دیجئے آپ لوگوں نے گلہ سنا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے ہم کلیر کر دیں کہ کتا رحمی کا کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے کتا رحمی کا آپ لوگ اپنے اپنی رائے دیجئے اور پھر اس روشن میں ہم آگے چلے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کس طرقے سے جی یعنی ان سے نہ ملنا اور پھر یہ کہ وراست میں ان کو حصہ نہ دینا وراست کے علاوہ کیا یہ صرف وراست تک محدود ہے یہ بات علاقات میں تک ہی دانا صرف وراست تک تو میرا خالق یہ بات نہیں ہے وراست سے آگے بڑھ کر یہ بات ہے بڑھوں کے فرما برداری اور چھوٹوں کے پیش افقت کرنا محبت پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کرنا ایک دوسرے کے ضرورتوں کا خیال کرنا جو رحمی جو رشتے ہوتے ہیں جو ایک ہی ماں سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنا کسی بھی قسم کے لیم بلکل صحیح بات آپ نے کہی کہ ماں کے رحم سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں ماں کے رحم سے یعنی جتنے بھی خونی رشتے ہیں جو ایک ماں کے تحت یا ایک بات سے تحت ہوتے ہیں ان کا آپس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ان کے آپس میں قطع تعلقی سے بچو قطع تعلقی کا مطلب بہت ہماغیر ہے کہ عام طور پر سوسائیٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر ہم اپنے بہن بھائیوں سے قطع رحمی کر دیتے ہیں ان کا خیال کرنا ان سے بوجھ چل کرنا ان کی ہر ضرورت میں ان کے کام آنا ان کی ہر مشکل میں ان کے کام آنا یہ ہے جو کہ آپ حق ادا کرتے ہیں اپنے خون کے رشتوں کا اور اسی سے اللہ تعالی نے ماں کے رحم کے حوالے سے جو رشتے بنتے ہیں ان کو توڑنے والے کو اللہ تعالی نے ناپسند کیا ہے مخالف سمت میں آپ کے بھائی کی طرف سے آپ کے کسی بھی خونی رشتے کی طرف سے اگر آپ کو کوئی ناراض کی ہے آپ اس ناراضگی کو ڈسکس کریں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ جو ہم لوگ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں آئندہ اپنے بھائی سے نہیں ملوں گی میں اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھوں گی میں اپنی بہن سے کبھی نہیں ملوں گی وہ آپ کے بہن بھائی آپ کے مدد کے مستحق بھی ہوتے ہیں ان کے بچے آپ کے مدد کے مستحق ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو چھوڑ کر اسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھئے پورا قرآن مجید اس بات میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ تمام جو خونی رشتے ہیں ان کو اگر آپ کے بہن یا بھائی کی طرف سے آپ کو رسپانس نہیں مل رہا آپ تب بھی اللہ تعالی کے لیے یہ سارے کام کریں کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالی کو آپ کو جواب دے ہونا ہے اور اگر آپ کا بہن بھائی آپ کا کوئی حق ادا نہیں کرتا تو آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اور جیسے کہ پورے قرآن مجید میں ہے آپ اپنے بھائن بھائیوں کا حق ادا کیجئے تو یہ اللہ تعالی نے کہا کہ درو اپنے سمجھ کے جس نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا نفس واحدہ کا کیا مطلب ہے نفس واحدہ کا مطلب ہے اللہ تعالی نے جس میٹیریل سے آدم کو پیدا کیا اسی میٹیریل سے محووہ کو پیدا کیا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم کی پسلی سے محووہ کو پیدا کیا گیا اس طرح کی دو بات بھی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کم تر ہے اس طرح کی تمام باتیں اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ایسی بات نہیں کہی اللہ تعالی نے کہا کہ جس پانی مٹی اور گارے سے اللہ تعالی نے مرد کو پیدا کیا اسی سے اللہ تعالی نے عورت کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے اپنا جو سب سے پہلا حکم بیان کیا وہ یہی ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو اور اس سے ڈرو اور یہ بات کے قیامت والے دن تم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور اسی پروردگار کا نام لے کا تمہیں دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو یعنی پونی رشتوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے پچھو اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ بے شک یتیموں کو ان کے مال ادا کرو یہ بھی حقوق کے معاملے میں بات ہے کہ یتیموں کے حقوق کی ادایگی کرو اور 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 ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال کے بدلے میں نہ بدلے کرو بلکہ یتیموں کا جواب تمہارے پاس ہے تم ان کے چچا لگتے ہو تم ان کے مامو لگتے ہو جو بھی رشتہ ہے جس کے ذریعے تم سرپریس کرا دیے گئے ہو وہ مال ان یتیموں کو واپس کرو جن کے ماں باپ کا ہے اور اس کو غڑپ نہ کر جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو بدلے اللہ تعالیٰ نے کہا بلہ تاکلو اموالہم الہ اموالکم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ بدل کر نہ کھاؤ یعنی یہ یتیموں کا مال اچھا اچھا تم لے لو اور اس کے بدلے میں خراب اور جنتا مال ان یتیموں کو دے دو یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے انہو کانا خوباں کبیرہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان کے ساتھ بھلائی کا خلوب کرو اور ان کو ان کا حصہ دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بڑی ہی خوبصورت آہت ہے اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر سکیں اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوگے یتیموں کے معاملے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوگے تو عورتوں سے دو دو تین تین چارچر تک نکاح کریں آپ لوگوں سے مجھے یہ کہنا ہے نحسہ نحسہ کا مطلب خواتین بات تو ہو رہی ہے یتیموں کے حقوق کی اور فوراً بات جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم عورتوں سے دو دو تین تین چارچر تک نکاح کر سکتے مجھے آپ لوگوں کی اپینین چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیشن کیسے ٹائم ہوگا کہ یتیموں کے حقوق کا ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیں کہ تم خواتین کے ساتھ نکاح کرو آپ میں سے ون بائی ون آپ ایکسپین کریں کہ نساء کا مطلب خواتین ہوتا ہے یہاں پر نساء کا کیا مطلب ہے اور یتیموں کے حقوق سے ہم کیا آپ لوگ شروع کیجئے اپنی بہن کو میں کلاس پہ ہوں مجھے پانی دے جاؤ اور میں تین مجھے تک پارے جی اسی لیے نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ یتیموں کی کفالت کرنے میں آسانی ہو تاکہ ایک رشتہ بن جائے اور وہ اچھی طرح اس کا یعنی کہ ماں جس طرح ان کی جو مائیں ہیں ان کے ساتھ اگر نکاح کا لیا جائے وہ یتیموں کی تو وہ ایک طرح سے رشتہ بن جائے گا اور ان کی کفالت کرنا آسان ہو جائے گا جی کوئی اور بتائے گا جیس کا کیا مفہوم ہے جب آپ نے نساء کی بات کی ہے تو نساء خواتین سے یہاں سے یہاں مراد بیوائیں ہوں گی کہ جن کے شوہر نہیں ہیں یا یتیم ہو گئے ہیں تو ان سے اگر شادیاں کرے تو بچے کی کفالت تو خواتین سے مراد یہاں وہ ہیں جن کے شوہر نہیں رہے اور کوئی ریلیٹ کرتے گا ان دو کو ہم نے اسلامیات میں کالیج میں پڑھا تھا ہزاروں سال پہلے کہ اس کا کنیکشن اس طرح سے بنتا ہے جب میں معاشرت ہی بات کر رہی تھی کہ عورتوں کو شادی کے بعد جو عورت کا شوہر کے ساتھ تعلق ہے جس ڈیپینڈنسی کا تعلق ہے اس کو یہاں پہ شو کیا گیا ہے پتہ نہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ نہیں لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عورت کی ڈیپینڈنسی ہے شوہر پہ جس وجہ سے یہ تامہ اور عورتوں کا اکٹھا ایک ذکر کیا گیا ہے اچھا ہے اور کسی کی رائے کوئی اپنی رائے سمجھتا ہو کہ آپ کی ڈیفرنٹ رائے ہیں تو آپ بتا دیجئے جی السلام علیکم میم بالیکم السلام میم میں آپ کی نئی سٹوڈنٹ ہوں میں نے جوائن کیا تھا اس کے بعد پہلی کلاس کی آپ کے ساتھ ربی بھی آئیے ہوں ویلکم ویلکم بھی کلاس تینکیو میم میم میں نے اصل میں صرف آپ کا سوال ہی سنا ہے اس سے پہلے آپ نے ہم نے سورہ نصال شروع کی ہے خواتین اور اسلام کے عنوان سے ہی آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کو ان صوتوں کو پڑھیں گے جس میں خواتین کی حقوق بیان ہوئے ہیں اور جن کا ریفرنس ہے کہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں سوسائٹی میں ان کا مقام بیان کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میرے ہماری یہ کتاب ہے خواتین اور اسلام حقائق اور غلط فہمیاں 35 ٹاپکس ہیں جن پر ہم دوسرے لوگ خواتین کی جو بات کرتے ہیں ہم قرآن کی روشنی میں ان غلط فہمیوں کا اضالہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ اصل میں یہ بات کیا ہے تو یہاں پہ جو میں نے سوال کیا ہے اور ایک میری کلاس میں آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹائم پر آیا کریں تاکہ بالکل سٹارٹ میں جو ہماری بات ہے وہ بھی آپ سن سکیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نساء کا مطلب خواتین ہوتا ہے عمرات ان کی جمع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنا حق بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دوسری بات یہ کہ قطع رحمی کرنے سے بھی جاروں قطع رحمی کا مطلب ہے کہ آپ کے خونی رشتے جو ہیں بھائی بہن ماں باپ اولاد اس طرح کے ذل قربہ ان کا آپ پر حقوق ہیں آپ ان کے حقوق کو چاہے آپ سے وہ نہیں ملتے چاہے آپ کو کوئی بھی خفتی ہے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا وہ یہ ہے کہ یتیموں کو ان کے حق ادا کرو اگر تم ان کے سرپرست ہو ان کا مال جو ہے وہ تمہاری کسٹڈی میں ہے ان کا مال جب وہ بالک ہو جائیں تو ان کے حوالے کرو اور اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے بدل کر ہڑپ نہ کر جاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کی حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو تم خواتین سے دو دو تین تین چار چر تک شادی کر سکتے ہو اور اگر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی بیوی رہنے دو یعنی ایک ہی بیوی رکھو اگر تم حقوق نہیں ادا کر سکتے تو پھر اس تعداد کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور اومہ ملکت ایمانوکم یا پھر اپنی لانڈیوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرو ذالکہ ادنا اندہ تعلو یہ بات اس بات کے کرینے کی آس ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے نہیں گرگر ہوگی اللہ کی حدود کو نہیں توڑ ہوگی تو ہمارا سوال یہ پیدا ہوا کہ یتیموں کے حقوق کے ساتھ خواتین سے نکاح کی بات کی گئی ان دونوں کا ریلیشن آپس میں کیا بنتا ہے مہم کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت جو ہے نا مسلمان جب اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو غزوات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ چل رہے تھے اور جو میں ذرا سا انچی بولیے آپ ذرا سا انچی آمینا جی مہم اب آری آواز جی جی آباز اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسا دور تھا کہ جب غزوات چل رہے تھے اچھا غزوات جو ہیں وہ چل رہے تھے اور جو ہیں وہ جو مسلمان تھے وہ شہید ہو جاتے تھے تو ان کی کفالت جو ہے وہی ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا کیونکہ اگر یہ حکم نہ دیا جاتا تو پھر تو معاشرے میں جو بہت زیادہ یتیم جو تھے وہ بھی بڑھ جاتے تھے اور معاشرے میں یعنی کہ ان کو سنبھال لیں والا اور یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جانا تھا تو شاید اس کی وجہ سے اسلام کو پھیلنے میں کوئی مسئلہ درپیش تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ ان بچوں کی کفالت کریں اور ان عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ نکاح کر لیں اس صورت میں انصاف جو ہے وہ ہو جائے ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ جب آپ کسی لفظ کو پڑھتے ہیں یا کسی لفظ کا معنی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاکو سباک کو دیکھئے اس کے سیاکو سباک کو دیکھئے کہ سیاکو سباک میں اس لفظ کی کیا معنی بنتے ہیں اب یہ چونکہ نسات و خواتین کے لیے آتا ہے لیکن پیٹھے سے اس پر الیفلام ہے اور الیفلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سپیسیفک طریقے سے بیان کر رہے ہیں تو اس میں جو انصاف کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ماں سے اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیموں کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے تو ان کی ماں سے یتیموں کی ماں سے دو دو تین تین اور چارچر تک نکاح کر رہے ہیں اب یہ اسلام کے اوپر ایک بلیم ہے اقرام ہے کہ اسلام چار شادیوں کو انکاریج کرتا ہے اسلام انکاریج نہیں کرتا بلکہ عرب سسائٹی کے اندر ان لیمیٹیڈ شادیاں کرنے کا رواج تھا ہر جگہ کا ایک کلچر ہوتا ہے ایک ماحول ہوتا ہے ہر جگہ کا تو عرب کلچر کے اندر بہت زیادہ اس بات کا کانسیپٹ تھا کہ کوئی خاتون بیوہ ہو گئی ہے کماری ہے ویڈو ہے مطلقہ ہے تو عرب کلچر کے اندر ضرور اس کو کوئی نہ کوئی اس حوالے سے رشتہ مل جاتا تھا وہ کسی کے نکاح میں چلی جاتی تھی اور عرب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے اگر دس بھی شادیاں کر لی ہیں گیارہ بھی کر لی ہیں تو کوئی مائن نہیں کرے گا ان لیمیٹیڈ جو ہے وہ شادیاں کی جا سکتی ہیں اور اس میں ایج لیمٹ بھی نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ہمیں یہ کہا کہ شادیاں تو تم پہلے ہی کرتے ہو شادیاں تو اس کلچر کے اندر تم عورتوں سے بہت زیادہ کرتے ہو کوئی لیمٹ تمہاری نہیں رہتی تو اگر تم اس شادی کو یتیموں کے حقوق سے وبستہ کر لو تو سوسائٹی بہت انچا مقام حاصل کرے گی اور سوسائٹی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے بیوہ خواتین بھی اپنے ٹھکانہ لے لیں گی اور یتیموں کی سرپرستی کرنے میں تمہیں آسانی ہو یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے یتیموں کو نہیں سنبھال سکتے تمہیں ان کے لیے تو سہارا چاہیے تو تم ان کی ماں کے ساتھ ایک تک ہوتی ہے دو دو تین تین اور چار سر تک شادیاں کچھ سکتے ہو اس آیت کو قرآن مجید کی اس آیت کو آیتِ تہدید کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو آیتِ تہدید کہتے ہیں آیتِ تہدید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیمٹ کر دی حد لگا دی اس سے آگے نہیں ایک کی ہے دو کر سکتے ہو تین کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو اس سے آگے چاہے جتنی بھی معاشرتی ضرورت ہو چاہے جتنی بھی آپ کے معاشرتے کی ضرورت ہو آپ چار کی حد کو قرآن نہیں کر سکتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے چار چیزوں چار بیلیوں کا حکم دیا ہے اسلام نے حکم نہیں دیا اسلام نے لیمٹ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے لیمٹ مقرر کر دیا ہے کہ کتنا بھی بڑا معاملہ ہو تو خواتین کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور ان کی سرپلستی کرنے کے لیے ان کی نانو نفتہ پیدا کرنے کے لیے تم چار تک کی حد میں شادی کر سکتے ہو چار کو پروس نہیں کر سکتے اور دیکھیں کہ مزید خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے محسوس کیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان چاروں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی رہو ایک ہی بیوی اگر تمہیں پتا ہے کہ تم نانو نفتہ پورا نہیں کر سکتے تم ان کی حقوق کو ادا نہیں کر سکتے تمہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر چاہے جتنی بھی معاشرتی ضرورت ہو تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اصل میں ایک گھر جو ہے ایک نیا اور ایک بیوی سے یہ بنتا ہے تاہم کسی معاشرتی ضرورت کہ خواتین بہت متعلقہ موجود ہیں بہت زیادہ خواتین ویڈو موجود ہیں ان کے خامن کسی جگہ بھی مارے گئے کسی جہاد میں کسی جگہ مارے گئے یا کوئی بھی معاشرتی ایسی بات جس کی وجہ سے خواتین کی داداز زیادہ ہے تم ان کو کمپنسیٹ ان کو رکھنے کے لیے سوسائیٹی کو مقام ان کا صحیح دینے کے لیے تم چار تک کر سکتے ہو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی شادی کرو اور اپنی ضرورت کو اپنی لانڈیوں سے پورا کرو اور یہ اس بات کے کرینے کیاس ہے کہ تم انصاف سے کام نہ لے یا اگر تم انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو پھر ایک ہی بیوی تمہارے لیے سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ یہ جو ہم نے آیت پڑی ہے یہ جو آپ نے آیت پڑی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سوال کو یوں میرے ایک سوال ہے جی میرے جیسے اسلام نے تو اس کا حکم نہیں دیا لیکن اس نے اس کو لیمٹ کیا میرے اگر ایک انسان ہے اور اس کی جو ہے زوجہ جو ہے اس کے ساتھ اس کی ذہنی ہمہ ہنگی نہیں ہے اتنی کوئی خاص تو وہ اگر اس بات کو بنیاد بنا کے دوسری شادی کر لیں تو دیکھیں اسلام نے آپ کو کسی بھی وجہ سے مردوں کو سوالتین تو نہیں کسی کی رزم جیسے مرد یہ بات کہتا ہے میری جو ہے وہ میری جو قائش ہے اس کو پورا نہیں کر رہی یا کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی لکاوٹ ہے تو اسلام اس بات کو انکاریج نہیں کرتا کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اپنی اس جو بھی کوئی مجبوری ہے کوئی بھی وجہ ہے اول تو جو رکاوٹ بن رہی ہے خواتین کے ساتھ جو مسئلہ اس کو فال کرنے کی کوشش کریں اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مسئلہ فال نہیں ہو رہا اور اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اسلام نے آپ کو چار تک اجازت دی ہے اور کسی بھی خاص وجہ سے کسی بھی خاص ریزن سے آپ کسی چیز کو بھی سامنے رکھ کر اپنے دل کی نیت کے ساتھ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں کہ اس خاتون کی کوئی مجبوری ہے اس خاتون کا کوئی حق ہے اس خاتون کے ذمہ داری ہے وہ پرس لے کر آنا میرا دوسر تو وہ شادی کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے جنون ریزن کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اتاظت دی ہے اور جیسے کہ ہمارے پاکستانی لوہ میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ بیوی سے اجازت لے کر شادی کی جائے تو بیوی سے شادی لے کر مطلب آپ کو جو بڑا ہے جو ریزن ہے آپ کے سامنے وہ اپنی بیوی کو بتا کر سکتے ہیں اور کوئی سوال جی بتائیے میری توڑا وضاحت کر دیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ وہ عرب وہ کلچر جس کے اندر لانڈیاں بے تہاشا پائی جاتی تھی اور بعض لوگ اس کو اسیو بناتے ہیں کہ اسلام نے لانڈیوں کے ساتھ تعلق کرنے کو جائز کیا میں آپ کی اپلت فہمی کو یہاں پر دھمر کرتی ہوں عرب سوسائیٹی اس وقت اس نہج پر تھی کہ اس میں جیسے کہ قدیم زبانے کی آپ ہیسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہر طرف جب جنگیں ہوتی تھی تو جو قابل جنگ لوگ ہوتے تھے ان کو مار دیا جاتا اور ان خواتین کو اور بچوں کو اور معذوروں کو غلام بنا لیا جاتا اگر آپ نے سورہ یوسف پڑھ دی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ پکڑ کر لے گے کونے سے نکال کر اور ان کو منڈی میں جا کر بیچ جا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر غلام بنانے کی طرف رجحان تھا اور یہ عام ٹرین تھا کہ اگر لوگ آپس میں لڑتے تو کامیاب ہونے والا گروہ جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتا اور معذوروں کو غلام بنا لیتا پھر یہاں تک ہوتا کہ لانڈیوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا یہ بدقسمتی ہے دنیا کی کہ ہماری تاریخ نے یہ رنگ بھی دیکھا کہ انسانوں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے آزاد پیدا کیا ہے کسی بھی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنا غلام بنائے تو اسلام نے جو سورہ نور کے آپ احتمال پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالی نے اس بات کو بہت انکاریج کیا کہ سوسائٹی میں جو غلام ہیں ہلانڈیا ہیں بچے ہیں ان کو آزاد کرو ان کو انڈیپینڈنٹ کرو ان کو سوسائٹی میں ایک آزاد مقام دو اتنے لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کا کاروبار اسٹیبلش کرنے میں ان کی مدد دو ان کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں ان کی مدد دو اور ان پر فرض کیا گیا کہ جو لوگ اپنا ایک آزاد سٹین لے سکتے ہیں معاشی طور پر ان کو لازمان آزاد کر دیا جائے خواتین کو بھی آزاد کر دیا جائے اور ان کے ساتھ بقائرہ طور پر آزاد کرنے کے بعد تم شابیہ بھی کر سکتے ہو تو اسلام نے ایک وقتی سولوشن دیا اور یہ کہا کہ جب تک یہ غلامی کا سلسلہ چل رہا ہے تو پھر تم ظاہر بعد تک ایک سوسائٹی کے اندر خواتین کے وہ حقوق نہیں تھے جو ایک آزاد خاتون کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم آزاد خاتون سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو پھر تم اپنی لانڈیوں سے اپنی دائر حوث کو پورا کر سکتے ہو خواہش کو پورا کر سکتے ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سور نور سے یہ ابتدا کر دی کہ آپ نے جب بھی کسی گناہ کا کفارہ دینا ہے تو سب سے پہلا آفشن جو آپ کو بتایا گیا وہ فق و رقبہ گردنے آزاد کرنا فق و رقبہ گردنے آزاد کرنے کا حقوق ہے گردنے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی تمہاری سوسائٹی کے اندر غلام ہیں لانڈی ہیں ان کو آزاد کرو یہ دیکھ کر کہ وہ خواتین کسی فہاشی کا کاروبار نہ کرنے لگ جائیں کوئی رشوت لینے والے کام نہ کر دیں سوسائٹی میں خرابی پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو جو لوگ فیر طریقے سے اپنا معاشی سسٹم چکرنا چاہتے ہیں ان کو آزاد کرنا مسلمانوں کا فرض کر دیا تو یہ میں نے نہ صرف غلام اور لانڈیوں کی بات کی بلکہ اسلام نے جو ان کا سلوشن دیا سوسائٹی سے ختم کرنے کا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جب ہم سورہ نور پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آگے میں ہم اس حوال میں رکھا کہ یہ آیت کے حوالے سے مجھے کیا یہ چیز صحیح سمجھ آئیے کہ اس آیت میں پھر یہ کہا گیا ہے یہ چار سے شادیوں کی بات ہے یہ آزاد عام عورتوں کے ذکر نہیں ہو رہا بلکہ جو یتیم بچے ہیں ان کی ماں سے نکاح کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تین سے چار کر سکتے اور اگر ان میں انصاف نہ کر پاؤ تو پھر عام عورتوں سے اور دوسری عورتوں سے نکاح کیا مجھے یہ صحیح سمجھ آیا مطلب آپ بلکہ صحیح سمجھی ہیں لیکن اسلام نے دیکھیں صرف یتیموں کی ماں سوسائٹی میں نہیں ہوتی اور بھی بہت ساری مجبور خواتین ہوتی ہیں جو کہ اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں یعنی اسلام نے ان سب کو لے کر ان کا مسئلہ کا سلوشن کیا ہے یعنی صرف یہی نہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں بیوہ موجود ہیں تو اسلام نے اننسا کا لاؤ اپنے کانٹیکسٹ میں اپنے سیاک و سباک میں ہے تو یتیموں کی ماں کے لیے کہ یتیموں کے مال کی نگرانی کے لیے ان کی پرورش کے لیے تم ان کی ماں سے دو دو تین تین چار چر تک شاہدی کر سکتے ہو لیکن اسلام نے اس کو یتیموں کی ماں تک محدود نہیں کیا بلکہ سوسائٹی کی جتنی بھی خواتین کسی وجہ سے ایسی ہیں کہ جن کو سہارا نہیں مل رہا مثال کے طور پر کے مطلقہ ہے مثال کے طور پر جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ اس کا سوسائٹی میں سہارا بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے خیال ہے کہ سوسائٹی اس کو غلط استعمال کرے گی آپ اور اس خاتون کے لیے عزت کا مسئلہ بن جائے گا تو ان سوسائٹی کے ان سوشل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ بات کہ کہ اس قسم کی خواتین کے ساتھ تم دو دو تین تین اور چار چر تک نکاح کر سکتے یعنی اس کا پس منظر دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے بھی تم چار سے زیادہ شادی نہیں کرتے تو قرآن مجید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم شادیوں پر شادیاں کیے جاؤ بلکہ تم اپنی خواہش کے لیے تو کرتے ہو لیکن سوسائٹی کی خدمت کے لیے ایک اسلامی سوسائٹی کو پرواں چڑھانے کے لیے اگر تم چار تک کرتے ہو تو اللہ کو اس پر کوئی طرح آتے اچھا اس پر میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جیسے آپ نے بیان کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہی آ رہی ہے اچھا جیسے آپ نے بیان کیا کہ جو بھی مجبور عورتیں ہیں یا ضرورتون عورتیں ہیں یا ایسی عورتیں جن کا کوئی غلط فائدہ اٹھ سکتا ہے ان کو سہارا دینے کے لیے آپ شادی کر لیجے لیکن بہت بار ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پسند کی شادی ہو جاتی ہے ایک ماں باپ کی مرضی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں جو میں جیسے یہاں رہتی ہوں باہر رہتی ہوں تو میں آپ کو پہلی جو بیوی ہوتی ہے وہ پیچھے سے آئی ہیں جیسے ان کی فائننشل پرابلم ہے تو وہ بیچاری چپ رہتی ہیں اجازت بھی دیتی ہیں دوسری کے لیے تو اس میں بھی یا وہ بھی چیز سہارے کے اندر آتی ہے اور دیکھئے شادی پوری کائنات میں جو توازن ہے جو نظم ہے جو خوبصورتی ہے وہ خاندان کا وجود میں آنا ہے اور خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور عورت ایک عورت کے بامی تعلق محبت پیار سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری شادیوں کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اسلام اصل میں انکریج تو کرتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کی شادی سے جو بھرانا وجود میں آتا ہے جو سکون حاصل ہوتا ہے اور جو اس کو پائداری حاصل ہوتی ہے تو اسلام اس کو پرموٹ کرتا ہے مثال کے طور پر یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کسی کتاب کے اندر کہ انہوں نے محبا کے علاوہ کسی اور خاتون سے شادی کی تو اسلام جو ہے وہ انکریج تو یہی کرتا ہے لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اگر بہت سارے پرابلم سوسائٹی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو ان پرابلم کو سالف کرنے کے لیے آپ ایک یہ طریقہ بھی اتیار کر سکتے ہیں کہ آپ سوسائٹی کی جو مجبور ضرورت مند خواتین ہیں یا ان کو کسی بھی ریزن سے تم ان کا سہارا بننا چاہتے ہو تم ان سے شادی کر سکتے ہو ایک سے زیادہ اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور ہماری سوسائٹی پاکستانی لوگ کے مطابق اگر کوئی مرد کسی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیگمس کو اپنی وجہ بتائے اور اس سے جہا سکیں یہ ہمارے لوگ کے مطابق ہیں تو یہ اس طریقے سے ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ اسلام نے مرد کو unlimited بات کی ہے شادیاں کرنے کی بلکہ اسلام نے اس کو limit دے دی ہے اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہو تو آپ اس کو بتا دیجئے اچھا لیکن اس میں اللہ میاں نے یعنی آدمی پہ یہ ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ اگر وہ ایک سے زیادہ اگر بیوی اجازت بھی دے دیتی ہے اور وہ دو شادیاں کر رہا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں کو جو ہے وہ صحیح سے سنبھال سکیں تو یہ مطلب یہ مرد کو سوچنا ہے کہ وہ یہ دونوں کو سنبھال سکتا ہے تو وہ پھر شادی کریں نہیں نہیں یہ آیت آپ دیکھئے آیت نمبر آیت نمبر تری ہے تری آیت نمبر تری ہے یہ رہاں پر اللہ نے کہا کہ مسئلہ و سلاسہ و روبہ تم کسی بھی مسئلے کے لیے شادی کر سکتے ہو لیمٹ چار تک یہ رکھے اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکتے ہوگے تو پھر ایک ہی بیوی رکھے جی 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 تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آدمی کو یہ شک ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا فینینشلی یا جو بھی آپ بائس ہو جائے گا تو وہ پھر نہ کرے شادی پھر ایک ہی کو بلکل بلکل اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں کہا کہ کسی ایک بیوی کے طرف اتنا نہ جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتی کھوڑ دے تو آپ کا آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ شادی آپ نے کسی بھی وجہ سے کی کسی بھی ریزن کی وجہ سے کی لیکن تمہیں اپنی دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے جو معلوم ہوتا ہے تو معاشیتی ضرورت اور وجہات کی بنا پر آپ نے ایک سے زیادہ ان کی بھی وجہات ہمارے مسکنسیپشن میں آئے گی کہ حضور نے کیوں کی تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا اتدال اور پورا انصاف رکھتے تھے اور آپ ان کے حقوق کی ادائیگی پوری طرح ادا کرے گی بلکہ ازواج متحرات میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے قیامت والے دن آپ کو سب سے زیادہ جلدی کون ملے گی آپ کے محبوب کون ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی نام نہیں لیا اس بات کو آپ نے اپنے دل میں رکھا اور یہ کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ قیامت والے دن مجھ سے زیادہ جلدی ملے گی مطلب یہ کہ جو اللہ کی رام میں خرچ زیادہ کرتی ہے جو کیارٹی زیادہ کرتی ہے وہ مجھ سے ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسینٹیف کو دیا کہ کرو آگے بڑھو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کا نام لے کر نہیں بتایا کیونکہ یہ انصاف کی باتی کہ ہر خاتون کو یہ احساس اور تاثر ملنا چاہیے تھا کہ میرا میاں جتنا ایک کا خیال کرتا ہے اتنا ہی دوسری کا خیال کرتا ہے جتنا ایک کے حقوق بیان کرتا ہے اتنے دوسری کے حقوق بیان کرتا ہے اور ان کے درمیان توازن رکھتا ہے ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا تو یہ ایک لازمی شرط ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے لگے تو آپ یہ دیکھئے کیونکہ ہمارے سسائیٹی کے اندر مرد جب کرتا ہے تو ہم نے یہ پرابلم دیکھے کہ ایک بیوی کے حقوق اداع ہوتے ہیں اسی بیوی کے بچوں کو نانو نفقہ پورا کیا جاتا ہے اسی کے بچوں یہ اچھی تربیت کی جاتی ہے بہترین کھلایا پھلایا جاتا ہے اور دوسرے بچوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے آپ سب سے پہلے شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کتنا کما رہے ہیں آپ بچوں کو پال سکتے ہیں اور آج سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ بچوں کی ایڈوکیشن کو پورا کر سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی مرد فیصلہ کرے گا کہ میں دوسری شادی کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں کسی چیز کو غلط بنیاد بنا کر یا زیادہ عورتوں سے شادی کر کر ایک کے طرف جھت جانا اور باقیوں کو لٹکنے چھوڑا یہ بالکل انسلامی بات ہے اور انسان کو اس دنیا میں عدالت کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور قیامت والے دین اپنے اللہ کے حضور جواب دے میرا ایک قویسچن ہے پہلی آیت سورہ نسال کے جو آپ نے ابھی بیان کی اس کو لیکے ہے جو بہن بھائیوں سے متعلق ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں نہیں ہوتی لیکن جو ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں ان میں آپس میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں اپنے فرز اس طرح آدھا نہیں کر پاتے یا اس طرح مل نہیں پاتے تو اگر اس طرح کے سیچویشن ہو تو اس میں آپ مطلب قرآن کے مطابق آپ کو کیا کرنا جائے دیکھئے وجہ کوئی بھی ہو وجہ کوئی بھی ہو انسان کو رشتہ دار کو پونی رشتے کو اپنے حقوق لازمی طور پر ادا کرنے حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ سورہ نور میں میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کردار پر جب الزام لگا تو ان الزام لگانے والوں میں عبداللہ عبائی کا ساتھ دینے والوں میں حضرت ابو بکر کے بھانجے مستہ بھی شامل تھے اور مستہ وہ شخص تھا کہ جو حضرت عائشہ پر الزام لگانے کو بڑھا چڑھا کے بیش کرتا تھا اور یہ وہ شخص تھا کہ جن کی حضرت ابو بکر صدیق مالی کفالت کرتے تھے انہیں ان کے نان و نفقہ کے ذمہ داری اٹھائی تھی تو ان کا دل اس بات پر حراب ہوا کہ جس بندے کی مالی کفالت میں کر رہا ہوں وہی میری بیٹی کو بدنام کرنے میں سب سے آگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے آپ میں سے کس نے لکھا ہے کہ میرا مائک میوٹ ہے کیا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری ہاں جی آ رہی ہے کلکل آ رہی ہے یہ پرانا میسیج ہے شاید جی جی پرانا میسیج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آئندہ آ رہی کہ انہیں چاہیے والقازمین الغیزہ والعافین ان الناس وہ لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو تو یہ اللہ تعالی نے کہا کہ کسی بھی وجہ سے ریزن کوئی بھی ہو دنیا آزمائش کی جگہ ہے آپ کو اپنی طرف کا حق لازمی ادا بھائی ہے بہن کے حقوق ادا نہیں کرتا اس لیے کہ بیوی نہیں چاہتی یہ کوئی جواز کی بات نہیں ہے کوئی جواز کی بات نہیں ہے مرد جب کچھ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو آپ کو دنیا میں اگر اپنی بیوی کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو قیامت والے دن اس کائنات کے پروردگار کے سامنے بھی جواب دے ہونا ہے جس نے آپ کو سرکت دیا اور دیکھئے کہ جب آپ کسی کے حقوق ادا کرتے ہیں اللہ آپ کا حق ادا کرتا ہے اس کی کو کبھی آزمائے کر دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کے لئے بڑے مسئلے ہیں زکاة دینی ہے تو ہم محلے کے دسویں آدمی کو جا کے پکڑتے ہیں اور ہم اس بات کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں کے بچے سکول کی فیس نہیں دے سکتے سب سے پہلے قرآن مجید پر آپ غور کریں تو سب سے پہلے والدین کی حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے قریبی رشتہ داروں کی حقوق کی ادایگی کا حکم دیتا ہے تو وجہ کوئی بھی ہو اور یہ جھوٹے جواز ہوتے ہیں کہ بیوی نہیں مانتی بیوی ایسے کرتی ایسی بات نہیں کہ آمد والے دن وہ بیوی آپ کے سامنے آنکھیں نہیں کھڑی ہوتے آپ کو خود اپنے عمال کا جواب دے ہونا ہے اور جب مرد اپنی باتیں منوا سکتا ہے تو پھر یہ بات بھی کونی منوا سکتا اور ان خواتین کے لیے بھی میں کہوں گی کہ جو اس طرح کی مجبوریاں اپنے شوروں کے لیے کھڑی کرتے ہیں اور جگڑیں پیدا کرتے ہیں اللہ سے دریں جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت اللہ آپ کے مال میں بہت ساری برکت دیتا ہے مال ایسے ذرائع سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں پر پیپر آپ کی چوائس کا نہیں ہے یہاں پر آپ کے لیے پیپر آپ کے اللہ نے بنایا ہے آپ کو اس کو سولف کرنا ہے تو آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں بنا سکتے خدا نے آپ کی امتحان کا برچہ تیار کیا ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ کو یہ سامنے رکھنا ہے تو یہ میری بہنوں کوئی جواز کی بات نہیں کوئی بھی بندہ آپ کو بن نیکی کرنے سے روکتا ہے تو آپ اس کی روکنے پر نہ روک میں ایک چھوٹا سا question ہے کہ جیسے اس میں آیت ہے اللہ تعدلو تعدلو انصاف کی بات اب ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تم انصاف نہیں کرسک ہوگی کرسک ہوگی اس تو آج متحرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ رقبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی تو کیا یہ جو انصاف ہے یہ فیننیشل میٹرس میں ہے وقت کے معاملے میں ہے یا یہ رغبت کے معاملے میں بھی انصاف ہے دیکھئے بے شک روایتوں سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاید رجحان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسی بات کو زبان پر نہیں لے کر یعنی اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ تو اپنے جگہ ہے لیکن تم حدود کی حقوق کی ادائیگی میں بے انصافی نہ کر تو یہ ہمیں اندارہ ہوتا ہے لیکن حقوق کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایک بیوی کو دوسری بیوی پر جو ہی ایک بیوی کی کرتے اتنی ہی دوسری کی کرتے اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بیویوں کو یہ اندیشہ ہو یا یہ خیال لگے کہ ہمارے میاں فلان سے زیادہ پیار کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے ہیں قلبی رجحان کی بات جیسے کہ میں نے آپ نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ دلوں جو آپ کے دل میں بات ہے اللہ اس پر گریست نہیں کرتا لیکن تم حقوق کی ادائی برابر کرو تو اس طریقے سے آپ میں نے ابھی جیسے آپ کو حوالہ دیا کہ آپ نے کہا مجھے وہ ملے گا جو سب سے زیادہ اللہ کی رامی انفاق کرتا ہے وہ خاتون ملے تو آپ صلی اللہ نیکیوں کی طرح ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹ اس کا ذکر سور تحریم میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی ازواج کے پاس بیٹھتے ان کے مسائل سنتے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے اور یہاں تک آپ دیکھئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ کی کی زندگی کے آخری دن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم اپنی ازواج سے تھوڑی غشی تاری ہو جاتی بے ہوشی تاری ہو جاتی تو آپ پوچھتے کہ آج کس کی باری ہے آج میرے قیام کی باری کس کی طرف ہے تو ازواج متحرات نے اب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ ان کا علمی مقام یعنی علمی مقام کی بات تاری تو ازواج متحرات کو اندازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ مخشی اس وقت کے اندر ہے کہ ہم آئیشہ کے لیے اپنی باری کو چھوڑی تو ازواج متحرات نے اپنی رضا مندی سے اپنی خوشنودی سے اپنی باری بھی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انہا کو دے دی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر آپ نے بلکل نہیں کہا کہ میں آئیشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تو آتم لوگ اپنی باریاں بھی مجھے دے جبکہ مسجد نبوی کے اندر ہی ان ازواج متحرات کے گجرے تھے ساتھ ساتھ دیوارے تھی لیکن اس کے باوجود آپ سلام سب کے درمیان مکمل حقوق ادا کرتے اور ان کے اندر انصاف اور عدل پیدا تو اس کا جواز آپ کو نہیں مل سکتا اور دوسری بات آپ نے کہ اس سے مراد فائننچلی سٹرونگ ہونا ہے تو وہ ہر طرح سے حقوق کی محبت کی معاملہ ہو پیسوں کا معاملہ ہو نفس کا معاملہ ہو کچھ بھی ہو بیویوں کے درمیان آپ نے انصاف جزا کر لاج کمچ آگئی آپ انشاءاللہ پڑھئے گا اپنے سوالوں کو تیار کیجئے گا اور انشاءاللہ اگلے دفعہ ہم اپنا ہے وہ کتاب بھی شامل کریں گے سوالوں کے جواب دیں گے آج جو آپ نے پڑھا سوال سمجھ نہیں آیا تو آپ لکھ رہی ہیں اور آپ رابطہ کیجئے اور اگر جلدی بھی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو جلدی میں اور آپ اس کا فالی جواب چاہتے ہیں تو میرا ورش اپ نمبر ہے 0300 417 4050 اگر میرا ورش نمبر ہے 0300 417 4050 جی اب ہم دعا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جی بس میں آپ کے دو منٹ بگنی لاسٹ میں یہ پوچھ بتا بلکہ ایک رائے دینا چاہاری ہم اپنی کہ آپ اگر ایک رکو یا دو رکو آپ سور نسا کی بیان اس کے بعد سوالات اپنے لکھ لیں اور جب آپ کا ٹائم پتہ مجھے بیان آپ کر چکے اس کے بعد سوالات رکھیں تو کیا یہ طریقہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو ابھی آج ہماری کلاس سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے اس طریقے سے آپ کو دیئے لیکن نوٹس تو آپ آیتیں پڑی ہیں اس دوران میں تو ہم اس کو کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ بہت زیادہ پڑھنا نہیں ہے ہمارا ٹارگیٹ جو کوالٹی کا علم ہے ہم ایک ایک چیز کی تہم میں جائیں ایک ایک چیز کو دیکھیں ایک چیز ایک چیز کے سورس کو دریافت کریں میرا یہ خیال ہے کہ جو آج کا فورمیٹ تھا وہ ہم ابھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم اس میں چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال یہ ہے کہ جو ہی آپ نے کسی چیز کو بڑھا آپ کے سوال سوال پڑھ کرو ہل دو ہل 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 میرا یہ خیال ہے کہ دونوں طریقے ہی ٹھیک ہیں ایک یہ ہے کہ میرا یہ مطلب ہے کہ آپ دو آیتیں پڑھیں تین آیتیں پڑھیں آپ ایسا کریں نا آپ پہلے سے تیاری کر کے آئیں کہ ہم نے دو تین چار نہیں پڑھا جائے گا آپ پڑھیں آپ کی جو سوال بنتے ہیں جب میں پڑھ لوں پھر بعد میں سوالوں پہ کروں لیکن یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جیس آیت کو ہم پڑھ رہی ہوتے ہیں اس وقت جو سوال ہمارے ذین میں اٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت جواب بڑا اچھا رہتا ہے ایک آیت کے بعد کوئی سوال رکھتا ہے تو آپ جواب دے دیتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آگے جواب آئے گا تو ہم رک بھی سکتے لیکن مجھے بڑا اچھا لگا ڈیٹیل ڈیٹیل میں جیسے سب چیزیں سمجھ آگئیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے اور نمی جنگی دعا کر لیتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فی آق رات حسنا و ازاب اللہ ازاب 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 اے اللہ ریمان رحیم پر ہم پر اپنی ریم سکتے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی دوسری اتا فرماؤ کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت پھر دوس اتا فرماؤ اور ہمیں ان کے لئے سدھ جاریہ بنا ربنا حبل نا من ازواج نا و ضرور جات نا قرر آ یون نا جل نا امام اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی چھنڈک اور دل کا سکون بنا دے اور ہمیں مستقیم بنا دے اللہ تقدیر کی سکتوں سے بچانا بماری سے بچانا پاکہ تشید سے بچانا برنامی سے بچانا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم سے راضی رہے ہم تُج سے راضی رہے آمین جزاک اللہ خیر اللہ تعالی آپ کو بہت اچھا آج پڑھنے جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ 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 حافظ اللہ حافظ